حضرت حسان بن صحابت ایک سو بیس سال کی عمر پائی کتنی عمر پائی تھی ایک سو بیس سال کی ان کی عمر تھی ساٹھ سال اسلام لانے سے پہلے اور ساٹھ سال اسلام لانے کے بعد زندہ رہے ٹھیک ہے یعنی اسلام لانے سے پہلے جو ہے وہ ان کی ساٹھ سال عمر گزر چکی تھی موجودت دور کے حساب سے دیکھیں ساٹھ سال تو انسان بڑھا ہوتا ہے بڑھا پہ میں آ کر پھر انہوں نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انہیں ساٹھ سال اور عمر عطا فرمائی ایک سو بیس سال تک زندہ رہے پوری عمر ایک سو بیس سال وہ یہ بیان کرتے ہیں میری عمر ابھی ساتھ آٹھ سال تھی حضرت حسان بن صحابت یہ فرماتے ہیں کہ میری عمر تقریباً ساتھ آٹھ سال تھی مجھ میں اتنی سمجھ بجھ تھی کہ جو کچھ میں دیکھتا تھا یا سنتا تھا وہ مجھے یاد رہتا تھا ایک دن صبح کو صویرے ایک اونچے ٹیلے پر یسرب میں ایک یہودی کو میں نے چیختے چلاتے ہوئے دیکھا یہودی کو کیا کرتے ہوئے دیکھا چیخت رہا تھا وہ چلا رہا تھا کیا چلا رہا تھا یہ اعلان کر کے چلا رہا تھا اے گروہ یہود سب میرے پاس آ جاؤ اکٹھے ہو جاؤ جیسے ہی یہ اعلان سنا تو جو یہودی تھے وہ قریب پریب آنے لگے جب وہ لوگ قریب آ گئے تو اس نے کہا وہ ستارہ تلو ہو گیا ہے جس نے اس رات کو نکلنا تھا ٹھیک ہے ایک خاص ستارہ بتایا دیا گیا ہوگا کہ یہ بھائی یہ ستارہ دیکھ لو فلاں ستارہ یہ جس رات کو ظاہر ہوگا اس رات کو آخری نبی کی ولادت ہوگی تو اس نے سب کو جمع کر کے بتا دیا کہ بھائی یہ رات جو آج کی رات ہے وہ کیا ہے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات ہے ہی۔ ہی۔